جنت کے حسین مناظر میں ایک واقعہ لکھا ہے حدیث پانچ میں آتا ہے کہ ایک شخص جب اس کا میزان عمل تولا جائے گا تو دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے پھر ایک پرزہ لائے جائے گا جو کہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا یعنی اس کے برائیوں کا عمل زیادہ ہو جائے گا اس کی برائی کا عمل زیادہ ہو جائے گا زیادہ بھاری ہو جائے گا اور دوسرا اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور وہ پرزہ کیا ہوگا بھلا اس پر لکھا ہوگا جو اس نے اپنے والدین کے متعلق کہی تھی تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ چنان سے اسے جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا تو مجھے ایک مرتبہ اللہ کی طرف لے جاؤ چنانچہ اسے اللہ کی طرف اس کے رق کی طرف لٹایا جائے گا کہے گا یا اللہ میں بھی جہنم کی طرف جا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے والدین بھی جہنم کی طرف جا رہے تھے اللہ تو ان کو جہنم سے بچا لے اور مجھے تو ان کے بدلے میں مجھے جہنم میں ڈال دیں اللہ فرمائے گا یہ کس لیے کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو ان کا نافرمان رہا اور لیکن مجھے مجھ سے اب یہ دیکھا نہیں جاتا کہ میرے والدین وہ جہنم میں چلے جائیں اور یا اللہ اس لیے تو مجھے جہنم میں بھیئی دے انہیں بچا لے اللہ فرمائے گا جا تیرے بھی تیرہ بھی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے اور تیرے والدین کا بھی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے جا اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جائے گا